بندہ ہے وہ تشدد سے نہیں مارا ساڑھے آٹھ بجے راجہ شکیل صاحب یاسمین راشد صاحبہ کو یہ ساری انفرمیشن دیتے ہیں کہ اس طرح یہ ایک ایک ایکسٹیڈنٹ ہوا ہے ہم سے آپ کو پتہ ہے اور آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ جی ان کے قتل سے مارا گیا یہ تو زیادتی ہے پی ٹی آئی ورکر بلال تشدد سے جان بہاق نہیں ہوا نکران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی پریس کانفرنس کہتے ہیں ساڑھے آٹھ بجے یاسمین راشد کو تمام معلومات دی گئیں کہا گیا حادثے میں بندہ فوت ہو گیا اس کے باوجود قتل کیس کی درخواست دے رہے ہیں محسن نقوی بولے سیاست کریں لیکن کسی کو گمراہ نہ کریں ہم پر الزامات لگائے جا رہے ہیں لیکن کسی دباؤں میں نہیں آئیں گے آئی جی پنجاب نے کہا سیاسی لیڈر سے گفتگو کی آوڈیو لیکس مل گئیں کہا گیا بلال کی موت کو استعمال کیا جائے یہ سازش ناکام ہوئی سوشل میڈیا کی ایک ایک ویڈیو کا جواب دیں گے پوری دنیا میں پاکستان کا سر جکا دیا گیا ہے جو زلے شاہ کے ساتھ جو انسانیت سوز سلوک کیا گیا ہے اس کے ذریعے سے کوشش یہ کی گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو خوف زدہ کیا جائے پی ٹی آئی کارکون زلے شاہ سے انسانیت سوز سلوک نے قوم کا سر شرم سے جھکا دیا پی ٹی آئی رہنما بابا روان کے جیڈیشل کامپلیکس سے باہر میڈیا سے گفتگو بلے باقیے سے تحریک انصاف کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ہم درنے والے نہیں علی بلال کا پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے باوجود کیس درج نہیں ہوا انتخابات سے انحراف بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہوگا شیخ رشید کہتے ہیں ہم قطر اور یو این میں سیکیورٹی دے سکتے ہیں لیکن اپنے ملک کے الیکشن میں نہیں بلے شیخ رشید نے خدشہ ظاہر کیا آئی ایم ایف کا فیصلہ آنے تک بجلی کا فی یونٹ مزید چودہ روپے چوبیس پیسے مہنگا ہو جائے گا پی ٹی آئی کے گرفتار کارکونوں کے شناک ٹریٹ سے متعلق کیس کی سمات انصداد جشدگردی عدالت اسلام آباد کا شناک ٹریٹ کی رپورٹ جمعہ کروانے پر برہمی کا اظہار ساڑھے تین بجے تک رپورٹ جمعہ کروانے کا حکم پی ٹی آئی سینیٹر شہزاد وسیم اور راجہ خورم نواز شامل تفتیش ای ٹی سی میں مقدمات کی سمات تیرہ مارچ کو ہوگی دونوں ملزمان اگودی زمانت پہلے ہی لے چکے ہیں اسلام آباد کی مقامی عدالت میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا کیس سابق وزیر علی امین کنڈاپور کو مسلسل غیر حاضری پر اشتہاری قرار دے دیا گیا ترخواست زمانت خارج علی نواز آبان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور ہوش ربہ مہنگائی میں قریب عوام کے لیے جینا مشکل ملک میں مہنگائی کا نا تھمنے والا طوفان کم آمدن اور تنخطار طبقہ شدید پریشان آٹا دال چاول سبزی کی اور گوش ہر شے کی قیمت کو پن لگ گئے لہور میں چکن 609 روپے گھی ساڑے پانچ سو سے 675 روپے ادرک اور لہسن 600 روپے دال مارچ 425 روپے فی کلو پھرو کہاں جائیں کیسے گزارہ کریں عوام دعائیاں دینے لگیں نیپرا نے برامدی شعبے کے لیے بجلی 12 روپے 13 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظور ہی دیتی کسانوں کے لیے بجلی 3 روپے 60 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری برامدی شعبے اور کسانوں کے لیے بجلی پر 65 عرب روپے کی سبسیڈی ختم کر دی گئی دنیا میں فیشس پالیسیوں سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے حجاب جیسے معاملات کو سیاست میں لانے کا مقصد اسلام کو نشانہ بنانا ہے وزیر خارجہ بلاول پھٹو کا اقوام متحدہ میں خطاب کہا دہشتگردی کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں دہشتگردی کو اسلام کے ساتھ جوڑا جاتا رہا ہے اسلام امن اور برداشت کا درست دیتا ہے تاریخ میں پہلی دفعہ اقوام متحدہ کے تحت اسلاموفوگیا کے خلاف عالمی دن منایا جائے گا چین کی کوششیں رنگ لے آئیں سعودی عرب اور ایران کی درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کا موہدہ تیپ آ گیا دو ماہ میں سفارت خانے کھول دیے چاہیں گے پاکستان کا دونوں ملکوں میں سفارتی تعلقات کی بحالی پر خیر مقتہ سی ٹی ٹی نے پنجاب میں کارروائیاں تیز کر دی مختلف ازلا میں پینتالیس کومبنگ اور سرچ آپریشن اقوام کے مطابق تیرہ غازی خان سے تین اور راولپنڈی سے ایک مشتبہ شخص کی رفتار مقدمات درچ کراچی میں گھر بیٹھے تنخواہ لینے والے اہلکاروں کو ہمیشہ کے لیے گھر بٹھا دیا گیا ایس ایس پی سینٹرل نے سترہ اہلکاروں کو برطرف کر دیا اہلکاروں کو مردم شماری کے عملے کی سکیوچی پر تائینات کیا گیا تھا سوفی بزرگ حضرت لال شہباز کلندر کا سات سو اکتر وان ارز سیون شریف میں دین روزہ تقریبات کا آغاز زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری گورنہ سن مزار پر حاضری دیں گے لندر امریکی ریاست کلیفورنیا میں شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال اموات تیرہ تک جا پہنچیں دس ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کینیڈا اور برطانیہ میں برفانی طوفان سے نظام زندگی درہم برہم مختلف شہروں میں شدید برفواری سکولز بند شہری گھروں میں محسوس